اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیب کا خیر الخلق کل لہمیم انتہائی واجب علی ترام محترم خواتین و حضرات آج شوال کے چھے روزوں کی فضیلت کے والے سے چند ایک باتیں میں اپنے محترم خواتین و حضرات ویورز کی نظر کرنا چاہتا ہوں محترم خواتین و حضرات ماہ رمضان شریف کے ختم ہونے کے ساتھ عیب کا دن گزارنے کے بعد شوال کے مہینے کے چھے روزے متصل رکھنا یہ بہت ہی کار سواب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے محترم خواتین و حضرات حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد روایا جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد متصل اس نے چھے روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا زمانہ یعنی پورے سال روزے رکھے واجب اللہ تعالیٰ شوال کے چھے روزوں پورا رکھنے کو پورا سال کے روزے رکھنے کے برابر کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے اللہ پاک نے قرآن حقیم کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں دس گناہ سواب عطا فرماتا ہے تو جب تیس روزے رمضان شریف کے رکھے تو تیس کو اگر ملٹی پلائے کریں گے آپ دس سے تو اس ایک ورڈو تھری انڈر یعنی تین سو روزوں کا سواب ملے گا اور اس کے بعد جب شوال کے چھے روزے رکھیں گے اور چیک کو جب آپ ضرب دیں گے ملٹی پلائے کریں گے دس سے تو سکسٹی یعنی تین سو ساٹھ دن سال کے جو ہیں وہ شوال کے چھے روزے رکھنے کی وجہ سے تین سو ساٹھ روزے رکھنے کا سواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ وکر